اگر یہ فیصلے ہم آج نہ کرتے تو دس سال بعد بھی ہم یہی باتیں ہیں کوئی ہماری جگہ کوئی اور بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہوتا اس لیے بڑا ایپورٹن تھا کہ یہ فیصلے کرنے تھا کہ ہمیشہ کیلئے ہم صحیح سمت میں صحیح ڈائریکشن میں چلے جائیں ریگارڈنگ جو ہمارے انرجی کی نیڈز ہیں اس کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے میری اپنی منسٹری کا اور جو مجھے انویسٹرز ملے جنہوں نے انویسمنٹ کی پاکستان میں آج سے تین سال چار سال پہلے دوزار سترہ میں اٹھارہ میں وہ چار سال ہو گئے ہیں انہوں نے جگہ بھی کوئی کی ہوئی ہے یہ وہ بجلی ہے جو بہت ہی سستی ہے ساڑھے تین سنڈ اور سولر کے بہت بڑی کمپری تھی وہ بھی ان کا چار سال جو ہے وہ اسی طرح ہی گھومتے پرتے رہے شیرمن نیپرا اور باقیوں کے پاس تیریف لینے کے لیے تو کیوں نہ ان کو دیا گیا تیریف تو ان سے جب بہت زیادہ سوال کیے تو پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ انٹرسٹ گروپس تھے ایسے کہ جنہوں نے مردب ان چیزوں کو ڈلے کیا اور آج جو ہے وہ ہمیں اس کا خمیازہ مغتنا پڑ رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جساں میں نے دیکھا وزیراعظم صاحب جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور جس فکر کے ساتھ کبھنیا کی ملکنگ میں جو اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں جو ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں تو بہت بل امید ہوں کہ انشاءاللہ فیصلے ضرور سخت ہیں لیکن یہ آنے والے وقت کے لیے انشاءاللہ فائدی مند ہوگا موسیقی